ہم کہتے ہیں کہ انتخابات صاف شفاف ہوں ٹرانسپیرنٹ انتخابات ہوں اور الیکشن کمیشن کو بالکل اپنا اپنا غیر جانب دارانہ اپنا اپنا آئینی کردار ادا کرنا چاہیے اور اور عوام سے بھی ہم گزارش کرتے ہیں کہ وہ بھی اپنے وہ دیکھیں پرک کے دیکھیں بہتر سے بہتر اپنے لیے نمائندے منتخب کریں سیلیکشن بھی ہوتا ہے ہوا ہے اور اب بھی ایسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کا سیلیکشن کا ایلیمنٹ بہت زور شور سے کار فارما ہے ملتب ایلیکشن میں سیلیکشن نہیں ہونا چاہیے جس کو عام ہمارے باشور عوام پسند نہیں کریں گے کیونکہ تو ایلیکشن میں آزادانہ اپنا اپنا ووٹ استعمال کرنا اور 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 بیلٹ پیپر کا تقدس یہ جو ٹپے بازی کرتے ہیں ڈبل ٹپے بارتے ہیں بیلٹ پیپر کا تقدس کو پاہمال نہیں ہونا چاہیے اور عوام کو بھی چاہیے الیکشن کمیشن کو بھی چاہیے اور نگران حکومت کو بھی چاہیے کہ کہ ووٹ کے تقدس کو پاہمال کرنے سے وہ گریز کریں اور مطلب ووٹ کے احترام کو کیونکہ جس طرح اللہ سبحانہ وتعالی نے انسان کو اشرف المخلوقات کا ایک رتبہ دیا ہوا ہے اسی طرح ووٹ بھی اسی اللہ تعالی کے بندوں نے ڈالنا ہے تو ووٹ کا بھی احترام ہونا ہے بس ووٹروں سے ہمارا گزاہر سے کہ وہ بھی دیکھیں کہ جو بہتر خدمت کر سکتا ہے جو جو مطلب یہاں میں بات کروں بلوستان کے حوالے سے تو پاکستان کے حوالے سے ہمارا ہمارے سب سے بڑے مسائل سیاسی ہیں سیاسی مسائل کے بعد ہمارے 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 معاشی مسائلات سیاسی مسائل میں یہاں جو قوم بستی ہیں پاکستان کے فیڈیشن میں ہم کہتے ہیں کہ ان کے تاریخی حقوق سب سے اہم ہیں اور اگر فیڈل گورنمنٹ ہمیں اگر باہر کا لوگ سمجھتے ہیں تو فیڈل گورنمنٹ ہمیں کہہ دے کہ آپ باہر کے لوگ ہیں آپ آپ ایلینز ہیں اگر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ فیڈیشن ہمارا ہے اور میں کہتا ہوں کہ ہم فیڈیشن کے سٹرکچر کے اندر یہاں قوموں کے حقوق اثر کرنی کی ہماری جدو جائد رہی کی اور ہے اور نہیں کی